اسلام علیکم لازم سیشن میں ہم نے ان دو ٹولز کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہمارے پاس نیکس ٹول ہے وہ پین ٹول ہے تو اس کے لئے ہم پہلے ورک سپیس اپنی بنا لیتے ہیں ایز یوزول تو آج جو ہم ٹول ڈسکس کرنا ہے وہ پین ٹول ہے پین ٹول بیسیکلی دو چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے شیپ بنانے کے لئے اور پاتھ بنانے کے لئے پین ٹول میں ہم شیپ کی مدد سے کوئی بھی شیپ فریلی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر بھی یہ جو ٹول ہے اس میں بھی ہمیں بنی بنائی شیپ جو ہیں فوٹو شوپ نے دی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ریکٹینگل ٹول ہے ایلیپس پولیگون ٹول مطلب یہ بنی بنائی ہیں اور یہ کسٹم شیپ ٹول ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو کچھ اور شیپ مل جائیں گے لیکن یہ جتنی بھی شیپ ہیں یہ بنی بنائی ہیں اور اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی شیپ بنانا چاہتے ہیں فریلی تو آپ پین ٹول کے تھرو شیپ کی اپشن استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں تو آپ شیپ کیسے بنائیں گے آپ کلک کریں گے اپنے ماؤس سے تو یہ ایک انکر ایڈ کر دے گا نوڈ ایڈ کر دے گا تو جیسے آپ پھر کلک کرتے جائیں گے تو وہ نوڈ ایڈ کرتا جائے گا اور آپ اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ پر اسے لے آئیں گے تو آپ کی شیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کی ایک طرح سے ایک پوری شیپ بن گئے اسی طرح ایک اور شیپ میں بنا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ اسے کرو دینے کیلئے تھوڑا سا ڈریک بھی کریں گے تو اس سے بھی یہ ذرا کرو کی شکل میں آجا گے اسے ہم فردر بھی ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں ایک اور شیپ بن گئی تو اس ٹول میں ہم جب شیپ کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے تو ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ جو ہے وہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اچھا شیپ تو ہمیں فوٹو شوپ نے بھی بہت سی بلٹ ان دی ہوتی ہیں تو ہمیں پین ٹول کی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی کوئی بھی شیپ بنانے کے لئے پین ٹول کا جو بیسک یوز ہے وہ ہے سیلیکشن اپنی مرضی کی ایکورٹ قسم کی سیلیکشن کرنے کے لئے ہم پین ٹول کو یوز کرتے ہیں اور ابھی ہم کریں گے بھی آپ کو دکھائیں گے بھی تو اس کے لئے میں ایک یہاں سے ایمیج کو ڈریک کر لاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ نیو ٹیب میں میں نے ایمیج ایڈ کر دی تو اب ہم پین ٹول کو یوز کرتے ہوئے اپنی اس پکچر میں سے اس لیمن کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کی علیہدہ سے ایک لیئر بنائیں گے میں آپ کو ساتھ طریقہ بھی اس کا بتا دیتا ہوں کچھ اہم چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کر لوں گا کہ ہم کسی بھی ایمیج میں سے کوئی اس طرح سے سیلیکشن پین ٹول کو یوز کرتے ہوئے کس طرح کر سکتے ہیں تو سیلیکشن کے لئے آپ سب سے پہلے یہاں پر شیپ کو پاتھ میں کنورٹ کر دیں گے پاتھ سیلیکٹ کر دیں گے یہاں سے اور پھر پہلا کام ایمیج کو زوم کرنا ہے تاکہ آپ ایکورٹلی اس سے سیلیکٹ کر سکیں پین ٹول کے تھرو اور سپیس سے ہم اسے موو بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے اوبجیکٹ کی جو سٹارٹنگ ہے وہ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں کہیں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے یہاں سے کر لیتا ہوں یہاں سے آپ کلک کریں گے اور ایک نوڈ ایڈ کر دیں گے تو سٹارٹنگ میں آپ کوشش کریں گے کہ آپ چھوٹی چھوٹی نوڈز ایڈ کریں تاکہ آپ ایزیلی پاتھ بنا سکیں آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو اس میں موسیقی 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 اچھا فیلہ حال تو میں نے چھوٹی چھوٹی نوڈ زیاد کی تھی اور مجھے کرو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن آپ کو جب بھی کرو بنانے کی ضرورت پڑی یہ دیکھیں اب یہاں پر ایک کرو آگئی ہے تو آپ کلک کریں گے اور اس نوڈ کو آپ ڈریک کریں گے جس طرح سے آپ اسے کرنا چاہیں اپنی کرو کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق اسے آپ ڈریک کریں گے یہ دیکھیں اور اسے یہاں پر ایسے آپ لا کے چھوڑ دیں گے تو جب بھی آپ کرو آگئی کریں گے تو آپ کے پاس یہ دو نوڈز بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک اوپر بھی ہے ایک نیچے یہ ایکچلی ہینڈل بھی ہوتے ہیں آپ انہیں فردر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ کنٹرول دبا کر انہیں یہ دیکھیں آپ ایڈجسٹ مزید کر سکتے ہیں تو ایک طرح سے ہینڈل ہوتے ہیں یہ اچھا آپ اپنی کرو کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد یہ جو آپ کو ہینڈلز بن جاتے ہیں آپ نئی نوڈ ایڈ کرنے سے پہلے ان ہینڈلز کو ختم کر دیں گے یا نہیں تو آپ کی جو اگلی نوڈ جو آپ بنائیں گے وہ اتنی پرفیکٹ نہیں بنے گی اچھی نہیں بنے گی ایکورٹ نہیں بنے گی تو انہیں آپ ختم کرنے کے لیے آلٹ دوبائیں گے اور اس طرح سے اپنی نوڈ پر کلک کر دیں گے تو یہ جو ہینڈلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گا تو اب نیکس دیکھیں پھر ہمیں کرو کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے کرو کرو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہم اسے نوڈ بنا کر اسے ڈریک کریں گے اپنی مرضی سے یہ دیکھیں جتنی ہمیں کرو چاہیے اس پہ لاکر ہم اسے ریلیس کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری کرو بن گئی ہے اور ہمیں مزید کسی ایڈجسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ہم آلٹ دوبائیں گے اور اپنی ہینڈلز جو ہمارے بن گئے تھے انہیں ختم کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں ایک اور کرو بن رہی تھی اور یہ ہم کرو بنانے کے بعد دوبارہ سے آلٹ دوبائیں گے اور اپنا وہ جو ہینڈل بن جاتا ہے کرو بنانے سے انہیں ختم کر دیں گے نہیں تو آپ کی مزید جو نوڈز آپ ایڈٹ کریں گے وہ اتنی پرفیکٹ نہیں بنیں گے اور میں پھر بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو سٹارٹنگ میں کیونکہ ابھی آپ بگینر ہیں آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے زیادہ تو آپ چھوٹی چھوٹی نوڈز ایڈ کر لیں اس طرح سے آپ بڑی بڑی نوڈز نہ ایڈ کریں کرو پر اتنا نہ جائیں آپ آپ چھوٹی چھوٹی نوڈز سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اتنا پرفیکٹ تو آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ بگینر ہیں پریکٹس کی آپ کو ضرورت ہے لیکن یہ ایک اچھی پریکٹس آپ کی اس طرح سے ہو جائے اچھا ایک اور ہے ہم بات بتاتے چلوں کہ اگر آپ نوڈ کرتے ہوئے کوئی غلطی سے جیسے یہاں پر میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے ایک مطلب غلط نوڈ آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ اسے ایڈجسٹ کرنے کے لئے کنٹرول کا بٹن دوبا کر آپ اسے ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر اپنی مرضی سے اسے آپ ریلیز کر دیں اب یہ دیکھیں ہمارا جو پاتھ تھا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہیں پر آکر ختم بھی ہو گیا ہے اور یہ پاتھ ہمارا جو ہے وہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک پاتھ کریئٹ ہو گیا ہمارا اچھا ابھی آپ یاد رکھئے کہ یہ صرف پاتھ بنایا ہے ابھی ابھی یہ سیلیکشن نہیں ہے ابھی ہم اسے مووڈ نہیں کر سکتے اور اپنی مرضی سے کہیں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو اسے سیلیکشن میں کنورٹ کرنے کے لئے ہمارا پاس دو تین طریقے ہوتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ آپ سمپلی کنٹرول اور انٹر کو دوبا دیں تو یہ دیکھیں آپ کی سیلیکشن بن جائے گی اس کے علاوہ یہاں اوپر سیلیکشن کا ایک بٹن بھی دیا گیا ہے آپ اس پر کلک کریں گے یہاں سے اوکے کریں گے تو یہ یہاں سے بھی سیلیکشن بن جائے گی اس کے علاوہ ایک اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمپلی جہاں آپ نے پاس بنایا ہے اس پر کلک کریں رائٹ کلک کریں یہاں سے میک سیلیکشن کریں تو یہاں سے بھی آپ اسے سیلیکشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اب اس سیلیکشن کو ہم نیو لیئر میں کنورٹ کر لیتے ہیں اس کی نیو لیئر بنا لیتے ہیں کنٹرول جے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ دیکھیں نیو لیئر بن گئی ہے اب میں نے یہاں سے موف ٹول سیلیکٹ کی ہے اور میں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں صرف اتنا حصہ جتنا ہم نے سیلیکٹ کیا تھا جتنے کی لیئر بنائی تھی صرف اتنا حصہ موف کر رہا ہے اور ہم اس کو کہیں بھی موف کر سکتے ہیں اور کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سیلیکشن کے دوران یہ اتنا حصہ بھی ساتھ اس کی سیلیکشن میں آ گیا تھا تو ہم اسے بھی پین ٹول کے تھروں ریموو کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم کیسے کریں گے تو ہم نے پین ٹول سے جو حصہ میں نہیں چاہیے تھا اسے سیلیکٹ کر لی ہے کیونکہ ہم لیئر ون میں ہیں اپنی نیو لیئر میں ہیں تو اس میں ہم نے اتنا حصہ سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کریں گے ڈیلیٹ کا بٹن دوبائیں گے تو یہ دیکھیں اتنا حصہ ہمارے پاس سے اس لیئر میں سے نیو لیئر میں سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے کیونکہ اب ہمارا جو حصہ ہم نے ڈیلیٹ کرنا تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہمیں اس سیلیکشن کی ضرورت نہیں ہے اس سے ڈی سیلیکٹ کرنے کے لیے کنٹرول ڈی دوبائیں گے میں نے آپ کو بتایا ہوئے ڈی سیلیکٹ کرنے کا طریقہ کنٹرول ڈی سے آپ ڈی سیلیکٹ کر دیں گے تو اس طرح سے ہم نے اپنے نیو لیئر میں کنورٹ کر دی ہے پین ٹول کی ثounding ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اپنے اوبجیکٹ کو ایک ایمیج میں سے اور وہ اب نیو لیئر میں کنورٹ ہو چکا ہے اور ہم اسے فریلی موو کر سکتے ہیں تو جیسا کہ یہ ایمیج جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا ایک نیو لیئر میں بن چکا ہے تو ہم اسے کسی اور ایمیج میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں یہاں سے ایمیج بھی ایڈ کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ہم نے ایمیج ایڈ کر لی ہے اور اب میں موف ٹول کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس کی مدد سے اسے ڈریک کروں گا اور اپنی اس ایمیج میں لاکے پیسٹ کر دوں گا یہ دیکھیں تو پین ٹول کا بیسیکلی کام کیا ہوا کہ ہم ٹریس کرتے ہوئے اپنے اوبجیکٹ کو جو اوبجیکٹ ہمیں چاہیے اسے ٹریس کرتے ہوئے اس کا پہلے پاتھ بنائیں ٹریس کرتے ہوئے پاتھ کو ہم سلیکشن میں کنورٹ کریں گے سلیکشن کو ہم نیو لیئر میں ایڈ کر لیں گے اور اس لیئر کو پھر ہم فری لیگ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اس نیو لیئر کو جو آپ نے ٹریس کی تھی اور اس کی سلیکشن بنا کر آپ نے نیو لیئر بنائی تھی جسے آپ علیہدہ سے کسی پی این جی فائل میں سیف کر سکیں پی این جی فائل یعنی جس کی بیگراؤنڈ نہیں ہوتی جو فری آف بیگراؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں سیف کرنے کے لیے آپ فائل پر جائیں گے اور نیو پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سائز دے دیں گے کہ آپ کس سائز میں اس پی این جی فائل کو بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے یہاں پر نام بھی اس فائل کا ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر لیمن ایڈ کر دیتا ہوں تو ایک طرح سے بھی ورک سپیس بنی ہے اور میں اسے ایڈ ڈریک کرتا ہوں اور یہاں پر اپنی ورک سپیس میں ایڈ کر دیتا ہوں اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی فائل پی این جی کس طرح سے آپ بنائیں گے اچھا تو پی این جی میں ہمارے پاس بیگراؤنڈ نہیں ہوتی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیگراؤنڈ آ رہی ہے کیونکہ ہم نے ورک سپیس بنائی تھی اور فوٹو شوپ ہمیں بیگراؤنڈ میں کلرز کوئی بھی دے دیتا ہے تو یہ ہم نے وائٹ سیلیکٹ کیا ہوا تھا تو ہمیں وائٹ کلر کی اس نے ورک سپیس بنا کر دے دی ہے تو ہم اس کی بیگراؤنڈ ختم کریں گے کیونکہ ہمیں تو صرف اوبجیکٹ چاہیے پی این جی فائل میں صرف اوبجیکٹ ہوتا ہے تو بیگراؤنڈ ریموف کرنے کے یہاں پر آپ کے پاس دو طرحیں ہیں ایک تو آپ یہ آئی کی آئیکن ہے اسے آپ ڈیزیبل کر دیں تو آپ کے پاس بیگراؤنڈ جو ہے وہ ریموف ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ اس لیئر کو ہی ڈیلیٹ کر دیں اس کے لیے آپ اس لوگ کو پہلے ان لوگ کریں گے یہ ان لوگ ہو گئی تو آپ اسے ڈریک کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے تو اس طرح سے آپ بیگراؤنڈ اس کی ریموف کر سکتے ہیں آپ کے پاس صرف اوبجیکٹ رہ جائے گا اور پھر آپ اسے سیف کر لیں گے سیف کرنے کے لیے فائل پر جائیں گے اور سیف ایس کریں گے دیکھیں یہاں وہی نام لکھا ہوا بھی آ گیا جو ہم نے ویکسپیس بناتے ہوئے اس کا نام لکھا تھا اب ہم اس کی سیف ایس ٹائپ میں آ جائیں گے جس ٹائپ میں بھی ہم اسے سیف کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ہم فوٹو شوپ نے جو ہے وہ بہت سے فورمیٹس دی ہوتے ہیں لیکن چار بیسک فورمیٹس ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو فوٹو شوپ کا اپنا فورمیٹ ہے یعنی آپ اس میں فائل سیف کریں گے تو آپ اسے دوبارہ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ جب بھی اسے اوپن کریں گے تو یہ فوٹو شوپ کے فورمیٹ میں اوپن ہوگی اور آپ اسے اس میں کوئی بھی چینجنگ جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں یعنی آپ نے جب فائل بنائی تھی تو اس میں بہت سی لیئرز ایڈ کی تھی تو جب آپ اسے فوٹو شوپ کے فورمیٹ میں سیف کریں گے اور دوبارہ open کریں گے تو وہ as it is open ہو جائے گی یعنی layers وہیں کی وہیں رہیں گی جو بھی آپیں changing بغیرہ کیا تھیں وہ اسی طرح سے آپ کے سامنے photoshop جو ہے وہ present کر دے گا تو آپ اس میں further بھی changing کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس jpg format ہوتا ہے jpg basically image کا format ہوتا ہے یعنی اگر آپ photoshop پہ کوئی بھی image بناتے ہیں کچھ بھی edit کرتے ہیں تو اس میں جتنی بھی آپ layers بناتے ہیں وہ jpg format میں ساری layers اکٹھی ہو کر ایک image بن جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ pdf ہوتا ہے تو pdf کی اس format سے آپ کی جو file ہے جو design ہے وہ pdf میں save کر دے گا اور آپ اسے further اپنی website پر بھی use کر سکتے ہیں تو last جو ہر پاس important format ہے وہ png کا ہوتا ہے اور png یعنی ابھی ہم نے جو image بنائی تھی اس کا ہم نے background remove کر دیا تھا تو ہم اسے png کے format میں save کریں گے ہم نے png سیلیکٹ کر لیا اور آگے سے ہم location سیلیکٹ کر لیں گے تو اب یہ ہوگا یہ کہ ہم نے png file کیونکہ اپنی بنا لی ہے اس object کی تو اب ہمیں next اگر جب بھی اس file کی اس icon کی اس design کی ضرورت پڑے گی تو ہم simply اسے drag کریں گے جہاں پر بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے for example یہیں پر میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تو ہم اسے resize بھی کر سکتے ہیں transform بھی کر سکتے ہیں اپنے مطابق اور اسے ہم easily use کر سکتے ہیں اور میں پھر بتا دوں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے object کو transform کرنے کے لیے ctrl t دھواتے ہیں یہ shortcut key بھی ہے اس کی اور یہ یاد رکھی گیا کیونکہ یہ transformation کافی use ہوتی ہیں تو pen tool کا basic مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو trace کر کے ان کی selection بنا لیں اور اس کی پھر نئی layer بنا لیں جیسے بھی ہم نے new layer میں اسے convert کر دیا تھا اور پھر آپ اسے save کر لیں تاکہ آپ further اسے easily کہیں بھی use کر سکیں تو آج کی session میں ہم نے pen tool ہی discuss کرنا تھا یہ بہت important tool ہے اور اسے ہم further بھی discuss کریں گے جب ہم website کے لیے banners وغیرہ بنائیں گے یا social media post بنائیں گے تب بھی ہمیں pen tool کی بہت ضرورت پڑے گی اور ہم اسے تب بھی آپ کو practically کر کے دکھائیں گے کہ ہم pen tool کو کس طرح use کرتے ہیں تب تک آپ اس کی practice کرتے رہے ہیں یہ بہت important tool ہے اور ہمارے یہ بہت کام آنے والا ہے اللہ حافظ